اسلام علیکم ایسے کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کی فضل کرم سے بلکل ٹک ٹھاک ہوں جو دیس پر دیس میں ان کو میترف سے اسلام علیکم ہاں جی اپنوں کا خیال رکھیں کہ اپنوں سے جڑے ہر انسان کا خیال رکھیں کہ آج ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں پیارے سے ویلوگ کا آغاز ہے جی اور پیارے سے اللہ کا نام لے کر آج جی جی میں نے راہ کو بنا لیا تھا جی ویلوگ کو ٹاپک وغیرہ تو آپ کو بتا تھا جی ہائے میٹھے میٹھے لوگوں کو لہجے جو ہوتے ہیں تو آج بھی میں نے منگا لیا آئیسکریم ان کا آج تھوڑا سا ان کی اگزمپل دوں گی آپ کو کہ میٹھے میٹھے لہجے کیسے ہوتے ہیں جی یہ جو آئیسکریم ہوتی ہے جی ایسے میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ایسے ہی لوگوں کے مزاج آج کل کے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے نا مو پہ کیسے اور دوسروں کے پیٹ پیچھے کیسے ہوتے ہیں تو یہی آج میں نے آپ کو تفسرہ کرنا تھا کیونکہ آج ہی ہو گیا ہماری پارٹی آئسکریم کی تو یہ دیکھیں آج آئسکریم تو یہ تھوڑی سی پگلی پگھل گئی ہے مرکے کیونکہ آپ کو پتہ شاپ سے آئی ہے تو اسی پگلی پگلی چلیں جی آئیے ابھی سرپ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پھر آپ سے اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لئے تھوڑا سب بیک ملتے ہیں فیو میٹس کے آباد ملتے ہیں ویلکم بیک جی ہم نے آئسکریم کو پارٹی ہے آئسکریم کو بہت مچین کی لیکن میں نے کہا چلیں آج ہی چیخ آئسکریم کے لیے آپ کو ٹاپک میں نے کہا ہوتا ہوں کہ جیسے کنا ہی چیخوش کینا ہے اسی نیا ایک اچھے دیکھے دیکھیں بہتا ہے اچھے دیکھیں بہتا ہے اگر وہ کچھ نہیں کرتا ہے تو اس کی انمار کی رکھنا تو پسکر کریں گے اپنے باہر والی سیاں سارے جنگد ہوتے ہیں کہ اگر بچے بچےیں بچہ مزک ہوتے ہیں یہ ماں کی بچے ہیں لیکن یہ نہیں بہتا ہے یہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے ان سب کا ہوتا ہے بچے ایک بچے کیونکہ ماں صرف اس کی پرورش نہیں کر رہی ہوتی سارے اس کی پرورش کر رہی ہوتے ہیں ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے اس کا کھانا گی اگر ایک بچے اگر کھانا نہیں کھا رہا یا کوئی بیمار ہو گیا اس کو حلکے کیور ہے نزلہ ہے جو کام ہے جو بھی ہے لیکن یہ ساری یہی بولنگ کہ ماں کی غفلت ہے جی ماں دیکھتی نہیں ہے بچے کو ماں جو ہے وہ ایسا پید ہو سارا جو قصور ہوتا ہے نا وہ ماں کوئی کہا جی اگر بیٹی کوئی بات نہیں سن رہی یا کہ حلکے امتحان میں فیل ہو گی ہے چلنج جی میں ایکزمپل دیتوں آپ کو بچے فیل ہو گیا یا بچہ فیل ہو گیا بچے وہ یہی بولیں کہ ماں جی سارے دن پلانا فاہم کرتی جاتی ہے ماں بچوں پڑھاتی نہیں اگر کوئی اچھا نکل آتا ہے نا اچھا بچہ نکل آتا ہے یا اچھا کامیاب ہونے والا بجت ہے تو بیر جی سارے یہی کہیں گے یہ تو دھویال پہ گیا یہ تو باپ پہ دیکھا ہے باپ کو کیسا نام روشن کر لیا ہے اچھا کامیاب ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا افسر بن جاتا ہے یا کچھ بھی بن جاتا ہے تو یہ بیٹا ہے میرا جی باپ یہ بولتا ہے کہ میرا بیٹا ہے آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ایک بیوی نے ہی چلانا ہوتا ہے اس کا دھر بار سسرال میکے سارا کچھ اس میں بیوی نے دیکھنا ہوتا ہے مرد تو کہتا ہے کہ میں تو بس پہر جکا کما کے لے آتا ہوں تو آپ نے جو ہے یہ بچوں کی پرنش بھی کرنی ہے سارا انتظام بھی کرنی ہے سسرال کو بھی دیکھنا ہے میکر کو بھی دیکھنا ہے نندوں کو بھی دیکھنا ہے سب کو مدرب سو اونچ نیچ ہو جاتی ہے آپ کو بتائیے یہ تو یہ ساری رسپونسیبیلٹی کیا ہوتی ہے عورت کی ہوتی ہے مرد صرف ایک اچھا باپ ہی بن جائے تو یہ بھی بڑی بات ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بچہ جو ہوتے غلط لائن پر نکل جائے کوئی خراب ہو جائے جی جی ماں کی ہی غلطی ہے جی ماں ہے یہ ماں نہیں ہے ایسی لیکن نہیں ہمیں اس قوت سے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے جتنی اولاد عورت کی ہوتی ہے اتنی مرد کی بیتی ہے باپ پہ انٹرپیئر کر سکتا ہے اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہے عورت بچاری کیا کرے ایک عورت چو ہوتی ہے کتنا ہی برداشت کر سکتی ہے عورت کے لیے مانا کہ مرد بھی مشکل سے کماتا ہے لیکن عورت چو ہوتی ہے وہ بھی تو مینج کرتی ہے مشکل سے کرتی ہے اس کو پوری جوائن فیملی کو دیکھنا ہوتے ہیں اپنے پوری فیملی کو اس کیا چاہتی ہے سوسط کیا چاہتا ہے میاں کیا چاہتا ہے اس کیا چاہتا ہے اس کی اپنی بھی لائف ہوتی ہے وہ اپنی لائف کیا کرے ہاں مشکل سے میڈی بھی بہت سے مطلب کہ ہم انھیں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوں بہت جانتا مطلب 14 سال میں اپنے فیملی کے ساتھ ہر عصونی چاہی جاتی ہے اپنے ہی جو خلوز رشتے ہوتے ہیں ایک فیملی ہو یا فیملی سے باہر ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ ہاتھ جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کو سوٹی سی پاہ پیلے بہت بڑی لیپنے لائک جاتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو میرا دھر ہے نا بہت زیادہ بڑا ہے لیکن یہاں پہ پوزیشن سنائیتہ آلاتا ہوتے ہیں لیکن جو ہے یہاں پہ کام کرنا منز کرنا بہت مشکل ہے تو آپ کے رشتہ دار میں کوئی آپ کے پاکی کے گھر مامر کے گھر خالہ کے گھر یا کوئی ایسے کوئی خزن ملاحشت ہو تھا تو آپ کے سارا معلوم ہو گئی کہ میرا خزن جو ہے فلانی عادت کے مالک ہے یا میری خالہ جو ہے میرا مامر چاہتی چاہتا جو دیو ہے فلانی عادت کے مالک ہے ہاں اگر خاندار سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو سب اپنے حضرت کی عادت کو جاننا ہوتا ہے کہ ان کی عادت کیا ہے سب سے انتا آپ کو پتا نہیں ہوتا یہ گھر میں ایک کس کی کیا ایسی عادت ہے کسی سے لیکن یہ ہے کہ آپ نے دھر میں تھوڑا جس سینس رکھیں تھوڑا سا فاطلہ آپ نے اپنا کو ساتھ ہوڑا فاطلہ ہونا جو ہے کیونکہ یہ جو پاسہ ہوتا ہے زیادہ جب یہ جاتے ہیں آپ تو رشتے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے آپ کے سپاعت کا معلوم ہے جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں آپ نے ہی جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لمبا لمبا خاند کرنا تو بڑی بڑی باتیں بان جاتے ہیں لیکن غیر جو ہوتے ہیں ان سے کوئی بات کر لی جائے لیکن وہ جو ہوتے ہیں وہ بلکل بھی اس چیز کو وائٹ کر دیتے ہیں کہ خیر کوئی نہیں ہے اس طرح نہیں ہے آپ کو نہیں پتا یا آپ کو یہ نہیں ہے آپ اس سے واقعت نہیں ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ شہر کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایک لاو میریج کی جاتے ہیں کہ ساری بات سارا ریلیشن جاتے ہیں وہ ایک علاقات ہو جاتے ہیں جب ماں باپ نے شادی کر کسی سے کر دیا ہے کسی میخوافی فیملی میں بھی کر دیا ہے شادی شکریہ گزرنی شادی جو گزرنے کے ڈھام ہوتے ہیں بلکل ٹوٹلی چاہر ہوتے ہیں دوستانہ ماہور اپنے مینہ کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ ماہور ہانا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اپنی بان کی افسیت کرنے میں بلکل بہت لوگ ہو جاتے ہیں کہ ہر کسی سے سکر ہو جائے ملائک کنائی ہوتے ہیں لیکن جیسی جیسی جیسے ملائک کی ذاتی ہیں جب ہمیں پتا چلتا جاتا ہے کہ کیا یہ کیا ہے ہے کوئی کیا کا نہیں ہوتے ہیں پھر ہم نے اپنی بانٹری ایک ساتھ کر دیا جی کوئی پوچھتا ہے تو پوچھے نہیں شکر کنا پوچھیں تو یہ ایسی شکریہ بھی ہوا ہے سارا جنہ سارا دین سارا تینشن لنا ہے ہمیں اپنے اپنے زندگی ہیں اپنے آپ کو تروجہ دے ہیں ہم اپنے گھر کو توجہ لیں اپنے میاں کا توجہ ہوتے ہیں اپنے گھر کے منیش کریں اپنا آپ کو سیٹ رکھیں نہ کہ دوسروں کو پرواہ سکتے ہوئے اپنے آپ کو ہم دوا دیں ایک لائف پائٹنر ہمارا اتنا اچھا ہے جب تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے وہ جو میں بات کہی تھی آپ کو کہ آؤٹ آف فیملی جو شادی کرتے وہاں ہم نے اپنا لگتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوتا ہے بہت سے لیکن دھر سے بات بنائی یا یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو مطلب دوسروں کو فکر میں لگی رہتی ہیں جیسے کہ وہ اس نے ایسا کر دیا میرا نیلے ساس ایسا کر رہے ایسا ہو گیا مطلب میں نے ایسے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ دیوہ یا کسی کی شادی ہوتی تو مطلب سکتی رہوں کو پوچھتے تک نہیں لیکن کیا اس کو کیا پوچھتا ہے میں یہ کہتے ہیں کہ پوچھتے تو نہ پوچھتے نہیں ہوتا تو نہ ہوئے میری اچھا ہے دوست ہے تو وہ کہہ رکھتے ہیں کہ ہمارا سسران میرے سسران والے جو ہے نا مجھے نہیں پوچھتا تو میں نے آپ نے پوچھتے تو تم بھی نہ پوچھ ہو یا کیا اس سے کہتے ہیں بس یا ایک گھر میں رہ کر انسان کی ٹینشنز جو دیا ہے وہ بھڑ جاتی ہے لیکن ہمیں اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے اپنے لائف پر فوکس کرنا ہے اپنے لائف پر فوکس کرنا ہے ایک بانٹی سیپ کر لے سب کے آپ کے ساتھ سو سے رچیں ہاں ان کی خدمت کریں ان کی خیال رکھیں اگر آپ کے ساتھ بننے اچھے تو ایک ڈسٹنس پیدا کر لیں دسٹنس جب پیدا کریں گے نا وہ آپ کی ویلیو کو بھوک خود ہو جائے گی ایک جب لڑکی جب اپنی شادی ہوپر جاتی ہے وہ خود کام پہتا ہے لیکن وہ ویلیو نہیں وہ نکرانی بن جاتی ہے نکرانی تو نکرانی تو نکرانی جو ہوتی ہیں وہ صرف کام ہی کرتے ہیں اپنے ویلیو نہیں بنانے جو ویلیو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ویلیو اپنی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ایک لیمنٹ کو دوسروں کو رکھتے ہیں ہر کسی کے اپنی کیا میکہ ہو یا کیا جس اثرال ہو ہر کسی کے اپنے لیمٹ میں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو لیمٹ ہوتی ہے انسان کی تو یہ انسان کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے کیونکہ وہ جو ویلیو کے ہر کسی اپنے ایک حیثیت ہوتی ہے بہن کی اپنے حیثیت بھائی کی اپنے حیثیت بھائی کی اپنے حیثیت بھائی کی آمد بھائی کی آمد میں نے کیسے ہوتے ہیں ہمیں اسے ہمیں شانہ سانگیہ ہوتا ہے اپنی اور اپنی جیسی بات کسی سے مانتی ہے ہم نے وہی بات کے بارے پانے بن جاتی ہے ہم نے یہ بول دی ہے یہ بول دی ہے اپنے آپ کو مانے اپنے آپ کو بہت سانگیہ ہے پہلے میں ان کر لے کچھ ہاں لیا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے کہنا کچھ کو کچھ کو اپنا دکھا سمانا چلیں جی آج تک ٹاپک دو جہیں تک تھا کل نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملتے ہیں لائک کریں شیئر کر سبسکرئب کریں لیکن ایسٹ آنے والی بڑیو اللہ حافظ